نمسکار دوستو ایک سوال کے جواب میں موڈی نے ٹرمپ کے سامنے ہی بڑی بین امرتہ سے کہا کہ بھارت پاکستان کو گریبی اور بھکمری سمیت ان سمسیاں سے لڑنا ہے اور رہی بات کس میر کی تو وہ دوپچی مدہ ہے دو دیش خودی اسے سن جانے میں سمرت ہے بھارت اس میں کسی تیسر پچھ کو کشت دینا نہیں چاہتا ہاناکہ موڈی سے پہلے اس مدیو پر ٹرمپ سے سوار پوچھا گیا تھا ٹرمپ نے بھی اپنی پرانی بات سے پلٹتے ہوئے اسے دوپچی مسئلہ بتایا ٹرمپ کا یہ کتھن ایک طرح سے پاکستان اور عمران خان کے لیے بڑا خطرہ ہے کیونکہ عمران خان اور ان کی پوری کورٹ نیتک تیم کس میر میں تیسر پچھ کی مدیستہ تھا کرانے کی خواہد میں لگی ہوئی تھی دنیا کی ہر بڑے منچ پر پاکستان کافی سکری ہو گیا تھا پاکستان کی اس بوکھلائٹ کی بڑی بجے حالی میں بھارت دوارہ کس میر کے بھیشش درجے کو سماپت کرنے کو لے کر تھی دھارہ تین ستر ختم کرنے کے لیے موضی سرکار سنسط میں پرستاب لے کر آئی تھی جسے سنسط کے دونوں سدنوں نے منجوری دے دی حالانکہ کانگریز سمیت بھی پچھ کا ایک بڑا دھڑا تین ستر ہٹائے جانے کے بیروض میں تھا بسی کے چلتے جب عمران خان دھارہ تین ستر ختم کیے جانے کے بعد امریکہ گئے تو وہاں بھی پاکستان نے ٹرمپ کے سامنے کس میر کا راگ علاپا وہیں ٹرمپ نے اس مسئلے پر بیوادیت بیان دیتے ہوئے کہا کہ موضی نے کھوڑ دونے کس میر پر مدرسہ کرنے کی بات کہی تھی ٹرمپ کے اس بیان کے بعد دونوں دیسوں کے بیچ کوٹنیٹی تناب آ گیا تھا بھارت نے تونٹ ٹرمپ کے بیان کو کھنڈن کیا بعد میں امریکی بیدیش منطران نے بھی کس میر کو دو پچھی مدہ بتایا لیکن بھارت میں کانگریس سمیت انو بچھی دل باجپا اور موضی کو اس مدے پر گھیرنے میں جھٹ گئے پاکستان نے بھی بھارتی نیتاؤں کے بیانوں کی بیڈیو دکھا دکھا کر کس میریوں اور دنیا کو برگلانے کی کوشش کی دھنواز